موسیقی 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 اگر وہ ٹوائلرٹس ہیں جہاں کے اس کے لئے بھی زیادہ ہمیں کہ ہم اسٹینٹ کریں گے اور جو اصل بات یہ ہے کہ پاکستانی کلچر کو اور اردو زبان کو فروغ دینے کے لئے جو ہمارے تارک وزیر صاحب انہوں نے اس بات کا انبارت پر بڑی روشنی ڈالی گیا ہے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں چاہوں گا کہ پاکستان کی اردو زبان کو ترویج اور ترقی ملے اور پاکستان کے کلچر کو دلیں یہ آج ہماری جو میٹنگ ہمارے میں نے آنے والے کونسل جنرل تارک وزیر صاحب اور جو ہمارے کمرشل اتاشی ہیں ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے وہ ہمارے پریس کلپ کے کترے بھی میمبران تھے ان میں سے جو اویلیبل تھے وہ سارے آئے ہیں اور انہوں نے ہماری بڑی اچھی سارت ہے ہمارے جو تجاویز کی وہ انہوں نے سنی ہے ان کا جواب ہی دیا ہے جو ہم نے یہاں کے اپنی کمیونٹی کے لیے جو باتیں کی تھی انہوں نے بڑے اچھے تیکیزیں گھوٹ کیا اور اس پر ہم ادراب کرنے کی بھی یقین دہانی لائی ویسے ہمارے جو تارک وزیر صاحب ہیں یہ عوامی سے بندے ہیں ہر بندے کو چوبیس گھنٹے وہ کہتے ہیں کوئی بھی آجائے مجھے ملے کوئی بھی اپنی کمیونٹی کے لیے مشروع دیں اور ہمارا جو ادھر بیلڈنگ کا پینڈنگ بہت ارسے کا بڑا ہوا ہے ان کی کوشش ہے کہ یہ بھی مکمل ہو ان کی سوچ بہت ہی مسئلت ہے اور ہم بہت ہی مید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو کونسل جنرل تارک وزیر صاحب ہیں یہ ایک ہمارے جتنے بھی آج تک یہاں پہ کونسل جنرل آ چکے ہیں یہ ایک مسال ہوں گے جیسے وہ ابھی انہوں نے کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اکتفہ بھی وہ بھی اچھا پلانٹ کرتے ہیں وہ فیضہ نیازی صاحبہ جو کافی تین سال ہو گئے ہیں وہ بھی ادھر کونسل اتاسی ہیں وہ قیم کام نو مینے دس مینے بلکہ وہ رہی بھی ہیں یہاں پہ کونسل جنرل اور انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے پابلہ کے لیے ہر وقت آویہ لیبل کی اور تارک وزیر صاحب تو بلکہ اوامی آدمی ہیں ان کی مین یہ ہے کہ ہر ایک سے مل لیتے ہیں مل لیل لیتے ہیں کوئی پوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوئے تو ہم آپ نے سرکتے ہیں یہ بتائیں کہ میڈیا کے حوالے سے بھی کچھ کی زیرے بحث آئی ہیں میڈیا کے حوالے سے ہم نے کہا ہم آپ کے لیے ہر پوائنٹ پر کوابن کر لے کے تیار ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں جو ہماری کمیورٹی کی انفرمیشن کے لیے ہوگی جس میں یہ بتایا جائے گا ہے کارڈ پاسپورٹ اور ویزے کی کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں آپ آن لائن بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ جو اپوائنٹ میٹر ہے یہاں پہ جو ریکوائنٹ پیپروں کی وہ ہم اس میں بتائیں گے اور وہ پناہ کے آپ لوگوں کو بتائیں گے آپ میڈیا میں بھی اسے تشرید کریں اور گروپوں میں بھی بیٹیں اور یہ ایک اچھا اکلام ہے میں نے اچھے پاسی باتیں بسکس کی ہوئی تو ان میں سے جمعین کی موسکر میں میں نے دکھایا ہے کہ ایک دیس ایبن لوگوں کے لیے کوئی بھی یہاں پہ اچھا انتظام نہیں ہے تو اس کی ایکسس کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو پیچھے ہیں وہاں پر کوئی جب ایرچوڑا بہت سکرہ پیٹکر مارچ کے پروگرامز ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی ایسا اچھا انتظام نہیں ہوتا ہے اس کے لیے میں بلجوئی بھی بھی بہتیں ہیں تو انہوں نے خاصے واضح رکھاتے ہیں کہ انہوں نے بتائیں گے کہ انہوں نے بتائیں گے کہ انہوں نے بتائیں گے پیٹکرام کی جو پیپر بک ہے وہ کی بھی ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہیں یہ باجی جو وومن اورگنزیشن کے بارے میں آپ نے کیا دسکس کیا ہوتا ہے؟ میں کیونکہ میرا تعلق اپوا سے بھی ہے اور پاکستان وومنڈ ایسوسیویشن سے تو میں وہاں حکیب جو میڈیا ریپورٹر لیوں تو میں نے ان سے پہل کو بتایا ہے کہ انہوں کی ویسوس جمعہ وہ ہماری شئر پرسن ہوتا ہے وہ اس چلزے میں بھی کہ ہمارے کا اپلاک کا اپلاک کر لے کریں گے اور اردب کے حوالے سے میں نے اچھا بات کی ہے کہ کچھ اپلاک کے حدبی پروگرام جو ہے کونسی نے اپنے ہوتا ہے تو آپ کے ہے کہ انہوں نے اسے میں نے اپنے پرس کی لیا ہے کہ یہاں پر کھر دوبارہ کے اردب پروگرام ہو چاہیں گے تو انہوں نے شائرہ ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی ان کی پروگر ہوتا ہے کہ اردب پروگر کریں گے یہ میٹنگ جو آج ہوئی ہے یہ ہماری فریس کلاف کی طرف سے ارگنائز کیا گیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مفید میٹنگ تھی اور اس طرح کی میٹنگز ہونے تھے ہیں تاکہ جو ایشیز نئے آتے ہیں وہ ہم ان سے ڈسکس کر سکیں اور اس کا سلوشن ہمیں بتا ہوتا ہے کیونکہ ہم جنرلزم میں لوگوں کو بھی بتانا ہوتا ہے اشارت بھی کرنے ہوتی ہے تو ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے ان چیزیں پہنے تو ماشاءاللہ آج وزید صاحب کی جو ان کی تینکنگ سے ان کے خیالات سن کا بڑی پوچھی ہوئی ہے بڑے براڈ مائنڈ انسان ہے اور ہر ویب کے ساتھ اطلاق سے بلنا یہ سب سے پہلی شرط ہوتی ہے تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے انٹرٹیم کیا ہے اور ہمارے سوالوں کے جواب بڑے خندہ پچھانے سے دیئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس کو آگے لے کر چلیں گے اور ہم بھی ان سے سوالات کرتے رہیں گے تاکہ اس کو ریفائن کیا جائے اور آج کی مٹن ماشاءاللہ بہت اچھی رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کام جاہو اور جو ان کے خیالات ہیں ان کو پایا تکمیت آپ جی آج پریس کلاب آف پاکستان یوکے ریجسٹرڈ باڈی کے تحت کانسلر جنرل طارق وزیر صاحب سے تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کی میٹنگ ہوئی جہاں پر بہت سارے مسائل اور ایشیوز کے اوپر تبادرہ خیال کیا گیا انہیں کافی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا انہیں کچھ چیزوں کے بارے میں اورڑی پتا بھی تھا اور ماشاءاللہ سب لوگ بہت خوش ہیں اور دیکھنے میں سننے میں یہ ہی آ رہا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ سب کام لے کے آگے چلیں گے اور جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ تو ہر ٹائم میں ہر دور میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور جو بلڈنگ کے بارے میں کافی باتیں ہوئیں ان کے ٹائلٹس کے بارے میں کافی ایشو تھا جو کہ وہ اب سوچ رہے ہیں انہیں ٹھیک کروانے کے لیے پلس جو باجی نحید نے ڈیسیبل ایکسس اور پرام چہر کے بارے میں ایکسس کے بارے میں بتایا وہ انہوں نے اپنی پرالٹی میں رکھا اور بہت اچھی ایک خوش گوار میٹنگ ہوئی سب لوگ ان کے جدوے سے بہت خوش ہیں دیکھتے رہیے ویلزن ٹی وی اوری ویب نیوز میں ہوں آمیر خان keep watching ویلزن ٹی وی